السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام شب برات کی چند نفل نمازیں سمات کر لیں اور انہیں شب برات میں کس طرح سے پڑھنا ہے اس کی تلتیب سمات کر لیں سب سے پہلے دو رکعات نفل تحیجت الوضو پڑھیں ہر رکعات میں الحمدو کے بعد ایک بار آیتر قصی تین بار قلو اللہ احد اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے سات سو رکعات نفل نماز پڑھنے کا تباہ ملے گا پھر دو رکعات نماز نفل ادا کریں ہر رکعات میں الحمدو کے بعد ایک ایک بار آیتر قصی اور پندرہ بار قلو اللہ احد سلام پڑھنے کے بعد سو بار دولو شریف اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی رن جگم سے نجات اور گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوگی پھر اس کے بعد آٹھ رکعات نفل نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے آٹھ رکعات مکمل کرنی ہے ہر رکعات میں الحمدو کے بعد پانچ بار قلو اللہ احد پڑھیں فضیلت براہوں سے پاک صاف ہوگا دعائیں قبول ہوں گی ثواب عظیم ہوگا اور اس کے بعد بارہ رکعات نفل نماز پڑھنی ہے دو دو رکعات کر کے ہر رکعات میں الحمدو کے بعد دس بار قلو اللہ اور بارہ رکعات اس طرح سے مکمل کر لے اور اس کے بعد دس بار قلمہ توحید دس بار قلمہ تمجید دس بار دعوش شریف پڑھیں پھر چودہ رکعات نفل نماز پڑھیں دو دو رکعات کر کے ہر رکعات میں الحمدو کے بعد سورہ جو چاہے پڑھیں فضیلت جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی پھر چار رکعات نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں ہر رکعات میں الحمدو اللہ کے بعد پچاس بار قلو اللہ احد پڑھیں اس کی فضیلت یہ ہے یہ بناہوں سے اسے پاک ہو جائے گا اسے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہو اس کے بعد آٹھ رکعات نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھیں ہر رکعات میں الحمدو اللہ کے بعد گیارہ بار قلو اللہ احد پڑھیں اور اس کا ثواب خاتور جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر کرے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بغیر جنت میں قدم نہ رکھوں گی اور پندرہ شابان کے روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے شابان میں ایک دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی تو آپ حضرات نفل نمازوں کا احتمام کریں نفل نمازیں پڑھیں اللہ کا لکر کریں استغفار کریں یہ رات بڑی بابرکت والی رات ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ